آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی اور مزدار چکن کے ریسپی یہ اتنا ایزی اور تیسٹی چکن ہے کہ اتنی آسانی سکتے بنتا ہے ساتھ ہی جو ہے تیسٹ اس کا اتنا زبردست ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ بس اسی کو بنانا پسند کریں گے تو بہت ہی تیسٹی سی آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جسے آپ ٹرائے ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے ونکیجی چکن کی اس کو یہاں پر ہم نے اچھا سا واش کر لیا ہے کوشی شیئی کرنا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب گیس کے اوپر کڑھائے رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ اویل دو ٹیبل اسپون ڈالیں گے اس میں بٹر اچھی طرح سے ملٹ ہونے دیں گے یہاں پر اور یہاں پر لیا ہے دو بڑے پیاز لیا ہے جس کو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پر اس کو چلاتے ہو اس طریقے سے اچھی طرح سے بھون لیں گے کہ اس کا کچھاپن نکل جائے پیاز کا یہ جلدی بننے والی ریسپی اور بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو جھٹ سے بنا سکتے ہیں کسی بھی خاص موقع پر یا پھر آپ کو کچھ اچھے کھانے کا دل کریں جب بھی یہ بہت ہی تیسٹی ریسپی ہوتی ہے تو پیاز کو بھونتے ہوئے ہاں پر تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر اوئل سپریٹ ہو لگا ہے تو ہمیں اس کا کلر چینج نہیں ہونے دینا ہے بس اتنا کرنا ہے کہ پیاز بھون جائے اور یہاں پر اس طریقے سے اوئل سپریٹ ہو لگا ہے اب یہاں پر چکن نکھا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے ازجاد فریم پر 3 – 4 منٹ تک بھون لیا ہے پر چکن کو بھون لیا ہے اس میں 3'teTS پون لسندرگ کا پیز دال دیں گے اور ہائی فریم پر 3 – 4 منٹ تک پرسے سے لسندرگ کے ساتھ تس دیکھیں کہ ہم نے بھنائی سکی طرح سے کر لیا ہے لسندرگ دالنے کے بعد دیکھیں کہ میں سپریٹ ہو لیا ہے تو اب اس بھی سمائیاتی ہے اس بائز ڈالنے گی سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون موٹی کوٹی ہوئی لال ملچ 1 ٹی سپون گئی ہے ہاں پر ہم نے سفید ملچ اگر آپ کے پاس سفید ملچ نہیں ہے تو آپ یہاں پر کالی ملچ سے لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون مونہ کٹا زیرا اور 2 ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم دھنیا پیسا ہوا اور 1 ڈی سپون ڈال دیں گے اس میں ٹیسٹ کیا کوڑنگ نمک اب یہاں پر ان کو مکس کریں گے مسالوں کو مسالے ڈال کر یہاں پر ہم نے اس کو بھون لیا ہے قریب 2 ڈھائی منٹ تک اچھی طرح سے مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم ایک کپ دہی جو مزن سے آپ دیکھیں گے 200 گرام دہی ہے جس کو ہم نے اچھی طرح سے پھٹ لیا ہے دہی جس وقت پر رہا ہے گیس پر فلیم لو کر دیں اور اس لو فلیم پر یہاں پر دہی پر ڈال دیں اور یہاں پر اس کو لو فلیم پر ہاں آپ اچھے سے مکس کر لیں جیسے دہی پھٹی نہیں ہے اور جیسے ہی دہی میں بہار آنے لگیں گے تو گیس پر فلیم ہائی کر کے اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے دہی کے ساتھ دھون لیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے بھوننے لگا ہے اور سیپرٹ ہونے لگا ہے تو بہت اچھے سامنے اس کی بنائے کر لیا ہے اچھا اگر آپ ملچے زیادہ تیز کھاتے ہیں تو آپ یہاں پر ملچوں پر اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں ایک بار یہاں پر ہم نے اس کو ملچ کر دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی تو یہاں پر ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب یہاں پر اسے ہم کور کر دیں گے اور گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر جب تک چکن پورے طریقے سے پھوک نہیں ہو جاتا ہم اسے پکڑیں دیں گے اور بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے فلیم پر بننیں گے دو ستین میرے اور انہاں پر ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون گرہ مسالہ 5 ٹی سپون پالی میں شکار اور یہاں پر ڈالیں گے 1 ٹی سپون کرش کی ہوا کسوری میتھی دائم کلچہ اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گےہا پر ڈال دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر گھر کی فریش ملائی بھی لے سپتے ہیں تازے دھوٹ کی ملائی میں ملائی میں جب آپ لیں تو اس کو اچھے سے پھینٹ لیں اس میں لم نہیں ہونے چاہیے تاکہ وہ بلکل سموتھ ہویا ہے تو ہماری گرئی بلکل سموتھ رہے بہت زبدی سے اس میں خوشبوٹ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ مزید ریسپی بنی ہے آپ اس کو کسی بھی موقع پر بنا سکتے ہیں اور میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ بہت ہی شاندار ریسپی ہے آپ کا جب دل چاہے آپ اسے چھڑ سے بنا سکتے ہیں جس کے بھی آگے آپ سے لکھیں گے اس کو وہی تعلیف کیونے نہیں رہے پائے گا دو میرے تک اسے کور کر دیں گے گیس کا فریم لو کر دیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دو میرے دھککر پکنے دیا تھا یہاں پر دیکھیں کہ اس کا ٹیکسچر جو ہی ایک دن زبردست ہو گیا ہے اور یہاں پر اوئل جو سے سیپریٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر اسے ہم پھر سے کور کر دیں گے گیس سے ہٹا دیں گے اس کے اوپر ایک پین لگ دیں گے یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹیبری سپون بٹر ڈال دیں گے یہاں پر آپ چاہیں تو اوئل بھی لے سکتے ہیں پچھ یہاں پر ہم نے ویجیٹیبر لیا ہے جس کا ہم اس میں تلقہ لگائیں گے اس کے لئے چار ہری میرچ لیا ہے اس کو اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے دو ٹکڑوں میں ایک ٹیبری سپون بیچ نکال دیا ہے ایک شملا میرچ اس کو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے ایک ہنچ کا تلقہ کٹ کر لیا ہے یہاں پر ایک ٹیبری سپون ہم نے اوئل ڈال دیا ہے تاکہ بٹر جلے رہی ہیں تو اب یہاں پر جو ہوئے پہلے سب سے پہلے ہم اس پہلے ہری میرچ اور آدھرک اس سے ایک ہنچ تک یہاں پر ہم پہلے ہری میرچ کو فرائے کریں گے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر ہم شملا میرچ بھی جال دیں گے ان کو اس طریقے سے ہلائیں گے یہاں پر تماتر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہمیں توہر زیادہ نہیں کرنا ہے اس طریقے سے ہائی فلم پر دو سے دو منٹ تک ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے سبگیوں کو دو منٹ تک ہمیں ہائی فلم پر اس طریقے سے فرائے کرنا ہے تاکہ سبگیوں کا flavor بڑی آسا نکل آئے اور یہاں پر ہم اسے چکن میں ڈال دیں گے ہلکی ہاتھ سے اس کو ملس کر دیں گے یہاں پر ہمارا بہترین سا چکن بن کرتا ہے مکھنی چکن بن کرتا ہے اسمود گریوی کے ساتھ جو بہت ہی زبردست اور خوشبوں کے ساتھ یہ بنا ہے اور اس کو کھا کر کوئی بھی آپ کی تعلیف کی میں نہیں رہ پایا گا کبھی بھی آپ کے گھر والے کھائیں یا آپ کے مہمان اس کو کھائیں ضرور رہے گا یہ ٹیسٹی بہت زبردست اور بڑی آسانی سے بن جاتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ہماری ریسپی کس ملک کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سب کو لوگوں کا بڑا ہی تہہی دل سے شکریہ کہ آپ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اپنا سپورٹ ہمیشہ بنائے رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ